اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں محمد جانے عالم آپ سبھی کے سامنے حاضر ہوں آئی لف مدینہ چینل کے جانب سے دوستو آج ہم ایک اللہ حوالے کے بارے میں بتانے والے ہیں ایک زندہ ولی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جن کے بارے میں میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جو مجھے معلوم ہوا جو میں نے آپ تک پہنچایا یقیناً آپ لوگوں نے بہت ہی زیادہ پسند کیا دوستو آج بھی میں آپ کو اسی حوالے سے ایک ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں امید کرتا ہوں آپ سبھی کو پسند بھی آئے گا آج میں آپ کو کچھ اچھی باتیں بتانے جا رہا ہوں جو ایک زندہ ولی کا فرمان ہے یقیناً آپ کو اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے دوستو میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ ہر بار کی طرح ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل آئی لف مدینہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی ساتھ نوٹفیکشن بیل دبا لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن مل سکے دوستو میں آپ سبھی کو یہ بات بتا دوں کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں جن کا میں آپ کو دیدار کروا رہا ہوں کتنا نورانی چہرہ ہے ان کا آپ یقیناً دیکھ بھی رہے چیز کو دوستو ان کا نام شیخ نعمت اللہ ہے دوستو یہ جو رہنے والے ہیں وہ ترکی کے رہنے والے ہیں اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ اس وقت یہ جاپال میں کام کر رہے ہیں دین کو فیلانے کا اور انہوں نے جو کام کیا یقیناً اسلام کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یقیناً بے مثال ہے دوستو میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ اکیلے ہونے کے باوجود جہاں دوستو یہ بلکل اکیلے ہیں اور ان کی عمر سو سال سے بھی زیادہ ہیں اس کے باوجود یہ دین کا کام کر رہے ہیں میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ اکیلے ہونے کے باوجود انہوں نے اب تک بیس ہزار لوگوں کو مسلمان بنایا ہے جہاں دوستو کلمہ پڑھایا ہے اور دین میں شامل کیا ہے اسلام میں شامل کیا ہے اور ایک سچا مسلمان بنایا ہے دوستو یہ اتنی بڑی کامیابی ہے یقیناً جاپان میں ہونے کے باوجود ہر گلی چوراہے پر جا کر یہ دین کا کام کر رہے ہیں دین کو فیلانی کوشش میں لگیں لیکن دوستو آج ہم کہاں پر آ چکے ہیں کہ اتنے بزرگ ہونے کے باوجود یہ دین کا کام کر رہے ہیں اور ہم نوجوان آج بیٹھ کر موبائل میں فیلمیں دیکھ رہے ہیں گانے سن رہے ہیں سارے حرام کام کر رہے ہیں وقت ملتا ہے ہمیں تو ہم جا کر گیم کھیلنے لگتے ہیں دوستو وقت کی بربادی بہتی بڑا نقصان ہے ہمارے لئے دوستو ہمیں وقت برباد کرنے کے لئے دنیا میں نہیں بھیجا گیا ہے ہمیں اللہ کی عبادت کے لئے بھیجا گیا ہے کہ ہم اللہ کا کام زیادہ سے زیادہ کر سکیں اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کر سکیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو سکے اسی بنا پر ہمیں جنت بھی مل سکے دوستو اگر ہم اچھے کام کریں گے تو یقینا ہمارے لئے آخرت میں جنت ہے اور اگر ہم غلط کام کریں گے اللہ نہ کرے تو دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں کیا ملے گا دوستو شیخ نعمت اللہ اللہ کے ولی ہیں یقیناً آپ کو میں بتا دوں کہ ان کا جو بیان آیا ہے انہوں نے جو اپنے الفاظ کہیں ہیں یقیناً بہت پیارے الفاظ کہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سبھی مسلمانوں کو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے جیہاں دوستو یہ ان کا فرمان آیا ہے یہ فرمان تو میرے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے لیکن دوستو ہم لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ سوئے رہتے ہیں صبح صبح اڑتے نہیں ہیں اور یقیناً کتنا زیادہ ہم گناہ کرتے ہیں رات بھر کہ ہمیں صبح آنکھ نہیں کھلتی ہے تو دوستو یقیناً اللہ ہم سے اتنا زیادہ ناراض ہو گیا ہے کہ ہماری آنکھیں بھی نہیں کھل پاتی ہیں اب صبح دوستو جن کی آنکھیں کھول بھی جاتی ہیں اس کے باوجود وہ دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور جو کام سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو بہت زیادہ ضروری ہے جس کے لئے ہمیں حکم ملائے وہ کام ہم نہیں کرتے ہیں دوستو یہ کتنی افسوس والی بات ہے کہ ہم اللہ کا حکم نہیں مانتے ہیں جو تمام دنیا تمام کائنات کا مالک ہے جس کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا اور ہم اس کی مرضی کے خلاف کام کرتے ہیں تو دوستو یقیناً اللہ کتنا ناراض ہوتا ہوگا مجھے امید ہے دوستو آپ سب میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے دوستو ولیوں کا جو فرمان ہوتا ہے وہ سارا جو بھی فرمان ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے یقیناً اگر کوئی ہمیں دین کی بات بتاتا ہے تو یقیناً وہ اللہ کی طرف ہمیں بلاتا ہے اور جو اللہ کا دوست ہوتا ہے تو یقیناً وہ اللہ کی ہی بات کرے گا مجھے امید ہے دوستو آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے دوستو آپ سوچیں کہ اتنی عمر ہونے کے باوجود آج وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں لوگ کو دعوت دے رہے ہیں دین کی بیس ہزار لوگوں کو انہوں نے اب تک مسلمان بھی کر دیا ہے تو دوستو یہ کتنی بڑی بات ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا جو سلسلہ ہے وہ نقش بندیہ سلسلہ ہے اور یقیناً یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت بھی ہیں دوستو کچھ لوگ کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت یہ مدینہ منورہ میں موجود ہیں یعنی ابھی وہیں پر یہ آرام فرما رہے ہیں اور وہیں پر دین کی تبلیغ کر رہے ہیں تو دوستو یہ پوری دنیا میں گھومتے رہتے ہیں جگہ جگہ پہ جاتے ہیں اور دین کا پیغام فیلاتے ہیں اور ہم لوگ گھر میں بیٹھ کر سارے حرام کام کرتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو دوستو ہم کہاں ہیں اور اللہ کے ولی کی کیا مقام ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ خود تو دوستو مجھے امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح کے اللہ والوں کی ویڈیوز لے کر آتے رہے ہیں تو دوستو آپ کو ویڈیو کو لائک کرنا ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور ہمارے چینل آئی لفت مدینہ کو سبسکرائب کرنا ہے ساتھ ہی ساتھ نوٹفیکشن بیل دبانا ہے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن مزگے دوستو انشاءاللہ تعالی میں اب سید محترم شاہ جلانی جو اولادِ غصے آزم ہیں جو یقیناً آلِ رسول ہیں یقیناً وہ بھی زندہ والی ہیں ان کے حوالے سے میں ویڈیو لے کے آؤں گا انشاءاللہ اگر آپ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس پر لائک دلوائیں گے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دوستو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں تو زیادہ زیادہ لوگ تک یہ بات پہنچتی ہے زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ پاتے ہیں تو دوستو اسی وجہ سے میں آپ کو ویڈیو لائک کرنے کے لئے بولتا ہوں میرا کوئی اور مطلب نہیں ہے کہ میری پبلیسیٹی ہوگی میں پوپلر ہو جاؤں گا دوستو پوپلر ہونے کے لئے حرام کام بھی بہت سے ہیں لیکن دوستو پوپلر ہونا حرام کام سے یقیناً آپ جانتے ہیں کہ اس کا کیا انجام ہوگا لیکن دوستو میں اچھی کام کے لئے آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ شیئر کریں گے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے گی ان میں سے اگر ایک نے بھی اس چیز کے اوپر عمل کر لیا تو یقیناً میرا یہ ویڈیو بنانا کامیاب ہو جائے گا اس لئے میں آپ کو شیئر کرنے کے لئے بولتا ہوں ویڈیو کو لائک کرنے کے لئے بولتا ہوں تو دوستو میں پھر ملوں گا ایک اچھی اور پیاری ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے خدا حافظ نگاہ ویڈیو میں یہ تاثیر دیکھیں نگاہ ویڈیو میں یہ تاثیر دیکھیں بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھیں نگاہ ویڈیو میں یہ تاثیر دیکھیں بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھیں نگاہ ویڈیو میں یہ تاثیر دیکھیں بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھیں نگاہ بل میں وہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں اور اللہ 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 چاہنے سے اللہ ہنہی تا اللہ والے اللہ سے ملانے کے کانی آسدہ سلامت رہے ہیں کاندری آسدہ سلامت رہے ہیں مصطفیٰ کا گھرانا سلامت رہے ہیں مصطفیٰ کا گھرانا سلامت رہے ہیں تیری نسلے پاک میں ہیں بچہ بچہ نوچر کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نگاہ بل میں وہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں نگاہ بل میں یہ تاثیر دیکھیں نگاہ بل میں یہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں نگاہ بل میں یہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں نگاہ بل میں یہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں نگاہ بل میں یہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں نگاہ بل میں یہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں